دہشت گرد فورسز کی چوکی پر حملہ کیا بارود سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی خودکش حملے میں عمارت کر گئی تئیس بہادر جوان شہید ہوئے فورسز نے آپریشن کر کے تمام چھے دہشت گردوں کو حلا کر دیا شہید ہونے والے بہادر تئیس جوانوں کی ڈیرہ اسمائل خان گیریزر میں نماز جنازہ آدھا گور کمانڈر پیشاور، اسکری، سیول آفسران اور عوام کی شرکت آئی اسپی آرق مطابق شہدہ کو آبائی علاقوں میں سپردخاق کیا جائے گا بیرہ اسمائل خان میں دہشت گردی کے واقعے پر افغان نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی احتجاج مراسلہ تھما دیا ترجمان دفتر خارجہ اکنے مطابق فورسز کی پوسٹ پر حملے کے تناظر میں افغان نازم الامور کو احتجاج ریکارڈ کرایا کہا گیا کہ وہ افغان عبوری حکومت کو پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کرے حملے کی ذمہ داری کا لادم تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ گروپ نے قبول کی افغان حکومت ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے حملے کے مرتقیب افراد اور افغانستان میں ٹی ٹی پی کی قیادت کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے کیا چاہے ایٹی آئے اوڈر دن وہ جو نائنٹ میں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے ہٹ کے وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور بطور سیاسی جماعت وہ آج بھی ریجسٹرڈ ہے پولیٹیکل پروسس جو کہ الیکشن پروسس کے میں بات کر رہا اس میں پارٹسپیٹ کرے گی جو ان کا بیسک رائٹ ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس رائٹ کو کوئی ان کے ڈینائے کرے گا اگر کسی ایک سیاسی جماعت کو آپ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں پولیٹیکل پروسس سے تو اس کی شفافیت میں بھی سوالات اٹھیں گے اور پولیٹیکل ہیلتھ جو سٹیٹ اور سوسائٹی کے اس کے لئے مناسب نہیں سوالات سے الگ رکھنا انتخابات کی شفافیت پر سوال یہ نشان ہوگا نگرہ وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کا جی این این کے پروگرام نیوز ایچ ویویدز پریہ ادریز میں انٹرویو بولے عوام کا لادلہ بننا چاہیے کسی اور جگہ کے لاد پیار کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے میری نظر میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے کون وزیراعظم ہوگا یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر پریشر ہے تیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں اس لیے مائنس ون کی باتیں ہوتی ہیں تیاسد اور حکومت کا حصہ بنیں گے تو تنقید تو ہوگی مزید کہا غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاقی پالیسی جاری رہے گی مخبوضہ کشمیر میں بھارت نے طاقت کے ذریعے قبضہ کر رکھا نواز شریف الازیزیہ ریفرنس بری اسلام آباد ہائی کوٹ نے احتساب عدالت تسات سال قید کی سزا کا فیصلہ قردم قرار دی دیا نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور چیف جسٹس آمیر فاروق جسٹس گل حسن ورنگ زیب پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سنایا ناب کی الازیزیہ ریفرنس واپس احتساب عدالت کو بھیجنے کے استعداد مشترد چیف جسٹس آمیر فاروق نے استفسار کیا الازیزیہ کب لگائی گئی نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے الازیزیہ میں کتنے پیسے بھیجے گئے کب فیکٹری لگی ریکارڈ کوئی ثبوت ہوگا کوئی گواہ ہوگا نئے پروسیکیوٹر نے جواب دیا نواز شریف پر کرپشن اور کرپ ٹریکٹرز کے الزام کے تحت فرد جرم آئید کی گئی ہمارا کیس واجد زیہ کے تجزیعے پر ہے احتساب عدالت کا فیصلہ متاثبانہ ہے ٹیف جسٹس نے نمارکس یہ کہ واجد زیہ نے جو نتیجہ آخذ کیا وہ کن دستاویزات کی بنیاد پر کیا گیا وہ تو خود مان رہی ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں اس ڈاکیومنٹ سے کچھ ثابت نہیں ہوتا مفروضے پر تو کبھی بھی سزا نہیں ہوتی لگا شکر ہے نواز شریف ایک بار پھر سرخ روح ہوئے شرمناک کیسیز اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا انصاف ملنے میں سات سال ضائع ہوئے ملکہ ناقابل تلافی نقصان ہوا نواز شریف کی قیادت میں پاکستان پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا سابق وزیر آزم شہباد شریف کا عدالتی فیصلے پر رد عمل مریمہ رنگزیب نے کہا نواز شریف تمام مقدمات سے بری ہو گئے آج حقیقت سامنے آگئے چھوٹے مقدمات میں انصاف ملتے ملتے سات سال گزر گئے انشاءاللہ نواز شریف چوتی بار وزیر آزم بنیں گے آزم نظیر تارر نے کہا نواز شریف انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل ہو گئے ہمیں 2024 کے مطابق ایک نیا سیاست کرنا چاہیے نیا سیاستدانوں کے ساتھ سیاست کرنا چاہیے جو اصل طریقے سے اس ملک کا ستر فیصد کا نمائندگی کر سکے آج صاحب کو اب ذرا ذرا اندازہ ہوگا کہ جب وہ ہر کسی کو چور 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 کہہ رہا تھا وہ الزام آسانی سے خان صاحب پہ بھی لگ سکتا ہے چار بار ناکام رہنے والے پانچویں بار کیا تیر مار لیں گے تین بار خود چوتھی بار ریموٹ کنٹرول کے ذریعے حکومت چلائی گئی آٹھ فروری کو ایسا سرپرائز دیں گے جو رائیونٹ کو یاد رہے گا نون لی کے دوستوں پر فیصلہ چھوڑتے تو آٹھ فروری کو الیکشن نہ ہوتا چیئرمن پیفلز پارٹی بلاول پٹو کا گجنوالا میں جلسے سے خیطہ کہا ایک نے اپنے آپ کو جیل سے نکالنا ہے دوسرے نے خود کو جیل سے بچانا ہے مجھے نہ جیل کی فکر ہے نہ نائب کی پانچویں بار بھی وزیراعظم بن گیا تو ان لوگوں سے لڑ پڑے گا پھر کہے گا مجھے کیوں نکالا پرانے سیاستدانوں سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے قائد عوام کا قتل کیا گیا عدلیہ کے پاس موقع ہے کہ وہ یہ خون دھوئے آئین کے بانی کو انصاف دے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتماد کا اظہار کہا راو انوار کس کا کھلونا ہے سب کو پتا ہے یہ جن کا کھلونا ہے انہوں نے اس کو لانچ کیا لیاری والوں نے نعرہ لگایا ہے کہ میاں تیرے جان اصار بشیر میمن اور راو انوار بھٹو کی مانسی کا فیصلہ برا ہے تب بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے بدلہ نہیں جا سکتا سپریم کورٹ بھٹو کیس میں فیصلہ سنا چکی اور نظر ثانی بھی خارج ہو چکی ایک ختم ہوئے کیس کو دوبارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں اب ہم بھٹو کیس کے فیصلے کو چھو بھی نہیں سکتے جو معاملہ حتمی ہو کر ختم ہو چکا اسے دوبارہ کیسے کھولیں جسٹس منصور علی شاہ کے ذلتقار بھٹو کیس میں ریمارس چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے استفسار کیا کیا حکومت صدارتی ریفرنس کو چلانا چاہتی ہے ہٹینی جنرل نے جواب دیا حکومت ریفرنس چلانا چاہتی ہے چیف جسٹس نے کہا کسی صدر نے ریفرنس واپس نہیں لیا تو یہ اب بھی عدالت کے اختیار میں ہے عدالت کل ریفرنس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا فیصلہ عدالتی حکومت نامے میں کہا گیا ہے کہ گیارہ جنوری سے صدارتی ریفرنس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی اور جنوری میں سماعت شروع ہونے پر کوئی التوار نہیں دیا جائے گا سپریم کورٹ کا نو عدالتی معاونین کو نوٹیس احمد رضا کسوری کا رضا ربانی پر اعتراض اعتراض حیثن کی عدالتی معاون بننے سے معذرت فاروق اچنائک سے جسٹس دورا پٹیل کے انٹرویو کا ٹرانسپریٹ بھی طلب ریفرنس کی سماعت براہ راست دکھانے پر بلاول پٹو کی درخواست قید موصر ہونے پر نپٹا دی گئی چیف جسٹس قوازی فائز ایسا کا جسٹس اعجاز الحسن کے خط پر اظہار مایوسی بینچز کے تشکیل پر اعتراضات حقائق اور ریکارڈ کے خیلاغ قرار دیئے جوابی خط میں لکھا خصوصی بینچز کسی جج کو نکالنے یا ڈالنے کے لیے تشکیل نہیں دیے جا رہے اگر مشاورت کے عمل کو نہ کرتا تو کیا حکم امتنائی کے باوجود آپ اور جسٹس اردار تارخ سے مشاورت اپنے اوپر لازم کرتا بینچز کے تشکیل ظاہر کرتی ہے کہ ہر جج کو ایک جیسے احترام دیا جاتا ہے بینچز کے تشکیل کے حوالے سے کوئی تجویز ہے تو کمیٹی کا اجلاس بلالیں گے کمیٹی کا پہلا اجلاس آپ کی شمولیت کے لیے تاخیر سے ہوا دو نویمبر کا اجلاس جسٹس ایجازل احسن اور سولہ نویمبر کا جسٹس سردار تارخ مسعود کی وجہ سے نہ ہو سکا میری دروازے آپ اور سپریم کورٹ کے تمام ججز کے لیے کھلے ہیں آپ نے اپنے تحافظات کے اظہار کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا رابطے پر آپ کے آفیس سے بتایا گیا کہ آپ جمعے کے روز لاہور کے لیے نکل گئے ہمیں چھے روز کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے ساڑھے چار دن کی نہیں سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں کھلونا بننے سے انکار پر نتائج بھگت رہا ہوں جیوڈیشل کاؤنسل کی جالی کار روائی کا مقابلہ کروں گا یہ میری ذات کا نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے وقار کا معاملہ ہے کیا سپریم کورٹ کسی بھی چیز کے لیے کھڑی نہیں ہوگی سپریم کورٹ کے جسٹسس مزاہر علی اکبر نقوی کا چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جسٹسس کو کھلا خط لکھا سپریم کورٹ اور پاکستان کی عوام کے علاوہ کسی کے لیے فرائی سر انجاب نہیں دے رہا سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں میرے خلاف چلنے والے ریفرنس پر مس انفرومیشن حیران کن ہے اور یو لیکس تنازے پر جسٹس قاضی فائزیسا اور جسٹس سردار تاریخ نے میرے خلاف ایکشن لینے کے لیے جسٹس بندیال کو خط لکھا یا چیف جسٹس نے اپنی عدلیہ کے سر پر لٹکتی بے یقینی کی تلوار کو دیکھا ہے سائفر کیس میں بانی شیمن پی ٹی آئی اور شاہ ممقریشی پر آج پردے جرم لگنے کا امکان خصوصی اطالع تلیالہ جیل میں کیس کی سامات کرے گی جج ابو الحسنہ ذلقنین کیس سنیں گے بانی شیمن اور شاہ محمود کے وکلا کے جانب سے دائر چھے متفرق درخواست مسترد وکیل سلمان صدر نے کہا کہ سائفر ٹرائل پہلے بھی جلد بازی میں کیا گیا تھا جس پر ساری کار روائی کا لدم ہوئی تھی قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا پہلے کی غلطیاں دوبارہ دورائی جا رہی ہیں یہاں ٹرائل سپیٹ سے اور ہائے کورٹ میں سشت روی سے چل رہا ہے کوہینے الیکشن کمیشن کیس کی سامات آج اڈیالہ جیل میں ہوگی میمبر سندھ نسار دورانی کی سربراہی میں چار اکنی بینچ سامات کرے گا فواد شہدری کو شوکس نوٹس کا جواب بھی جمع کرانے کا حکم فواد شہدری کے مقلہ اور فیملی کو جیل میں سامات سننے کی اچانس الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے انٹرپارٹی انتخابات پر سما درخواست اوزار اکبر اس بابر اور طاہر نواز کے دستاویس کے حصول کی استعدال ایز افر نے موقع پر اختیار کیا کہ اعتراض کے باوجود الیکشن کمیشن کے حکم پر انٹرپارٹی الیکشن کروایا قانون کے مطابق آپ نے ساب دن میں فیصلہ کرنا ہے جو مکمل ہو گئے الیکشن کمیشن نے مزید سما چودہ دسمبر تک ملتوی کر دی بیرسٹو گوھر کہتے ہیں کہ اس میں جانبوچ کر تاخیر کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے پاس ستر فیصد عوام کی حمایت ہے بلے کچھ ہی نہ گیا تو عوام کے حقوق کے خلاف ورزی ہوگی اکبر اس بابر نے کہا کہ تحریک انصاف میں الیکشن نہیں سیلیکشن ہوئی یہ بہت بڑا فراڈ تھا پی ٹی آئی کے وقلہ میرے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں ان کے خلاف لائسنس منسوخی کے لیے پاکستان بار میں درخواست دیکھیں سٹیٹ بینک کا شرح سود بائیس فیصد پر برقرار رکھنے کا اعلان گورنر سٹیٹ بینک کے زیر صدارت مونیٹری پالیسی کمیٹی کا اچلاس علامی میں کہا گیا مہنگائی متوقع کی طور پر مسلسل کمی کی راہ پر کامزن ہے ترسیلات اس در میں بہتری آئی ایف بی آر میں ٹیکس وصولی انتیس آشاریہ چھے فیصد بڑھ گئی اسپتالوں کی کئی بلڈنگز نہیں بنائی پہلے والی امارتوں کو بہتر بنانا ہے پنجاب کے ہر شہری کی ہلتھ انشورنس کے لیے پنجاب حکومت پیسے دے رہی ہے ڈاکٹرز کی ہڑتال کا فیل ہے نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نخوی کی الائیڈ ہسپیٹل فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو بولے لاہور میں صرف دس فیصد لوگوں کے پاس لائسنس ہے لوگ ستر لاکھ روپے کی گاڑی لے سکتے ہیں پر ایک ہزار کا لائسنس نہیں بنوا سکتے حکومت لائسنس کی فیس میں کوئی پروفٹ نہیں کمارہی صرف لائسنس کارڈ کی فیس لے رہی ہے تحافی برادری کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کر کے ہی جائیں گے وزیرعالہ کا عبداللہ پور جھمرہ روڈ فلائی آور پروجیکٹ کا دورہ زیر تعمیر منصوبے کے مطلبی سے دیکھیں